اسلام علیکم فرنس جس کے بعد بھی حمزہ پیچھا نہیں چھوڑے گا ہمنا کا اور وہ جان بوچ کر ہمنا کے لیے مشکلات پتہ کرے گا اس سے کہے گا کہ مجھ سے ملنے آؤ جس پر وہ منع کرے گی تو حمزہ اس سے کہے گا کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہاری بہن کو سب کچھ بتا دوں گا اور میرے پاس تو ثبوت پہلے ہی موجود ہیں اور ہر دفعہ کی دھمکی سے ہمنا بہت زیادہ ڈیسپوائنٹ ہو جاتی ہے کہ اس نے حمزہ جیسے شخص سے محبت کی اسے بہت پچھتابہ ہوتا ہے اس بات کا اور عظیم کی محبت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے لیکن ہمنا کو بہت مجبوری کے تحت جانا بڑتا ہے ہر دفعہ حمزہ سے ملنے اور حمزہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے پہلے لگتا تھا کہ ہم لوگ انویسٹری کے بعد مل ہی نہیں سکیں گے لیکن اب ہم لوگ کتنے آرام سے مل سکتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ علیشبہ وہ یہ سب کچھ پرداشت نہیں کر پاتی کہ اس کی محبت اب اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور وہ یہ حقیقت پر جان چکی ہے کہ حمزہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس نے شادی نہیں کی بلکہ اس کی بہن سے کی ہے کیونکہ جب حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہاں اس سے ملنے رومی نہیں بلکہ ہمنا آئی تھی اور وہ یہ ساری بات جا کر رومی کو بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے ایسا نہیں ہے وہ تمہاری بہن ہمنا سے محبت کرتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ پڑتے تھے اور میں جانتی ہوں یہ ساری حقیقت یہ سن کر رومی آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور علیشپا کے مو پر ایک زوردار تھپردے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن پر الزام لگاتے ہوئے جس پر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں اور وہ ہمنا اور حمزہ کی کچھ تصویریں دکھا دیتی ہے رومی کو اور وہ رومی دیکھ کر حیران دے جاتی ہے اس کے پیروں طلعے سے زمین نکل جاتی ہے وہ ہمنا کو اپنی ماں کے گھر بلاتی ہے کہ تم بھی وہاں آجو میں بھی وہاں آ رہی ہوں اور وہ ہمنا سے کہتی ہے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ ر کہ یہ جو کچھ میں سن کر آئی ہوں دیکھ کر آئی ہوں وہ سچ ہے جس پر ہمنا کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے رومی کوئی مسئلہ ہے حمزہ نے کچھ کہا ہے جس پر رومی کہتی ہے کہ تمہیں بہت فکر رہتی ہے حمزہ کی خیر تو ہے نا تو ہمنا کہتی ہے نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی جس پر ہمنا کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری اپنی بہن میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے ہمنا کو کہ اب حقیقت کھل چکی ہے تو وہ رومی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتانے ہی والی تھی میں تمہیں منع کرتی رہی کہ تم مجھ سے شادی منت کرو جس پر رومی کہتی ہے کہ بتانے والی تھی بتایا تو نہیں نا تم نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے وہ حمزہ وہ تم سے محبت کرتا تھا اور وہ ڈھونگ تو ایسے رچاتا تھا ایسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تم لوگوں نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ اور وہ ہمنا کی کوئی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہمنا بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ کال کرتی ہے ہمزہ کو اور حقیقت بتاتی ہے کہ رومی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے تم اس کے پاس جاؤ ادھر سے ہمزہ جب رومی کے پاس جاتا ہے تو رومی اس سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تو ہمزہ کہتا ہے دیکھو آپ تو تمہیں حقیقت پتا لگ گئی ہے لیکن اگر تم نے موں کھولا تو میرے سے برا اور کوئی نہیں ہوگا جس پ پر ہمزہ رومی پر غصہ کرتا ہے تو رومی کہتی ہے کہ تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے تم دونوں نے میرے گھر میری زندگی برباد کر دیا وہ تو میری اپنی بہن تھی تم تو چلو گھر تھے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہمنا اب ساری حقیقت عظیم کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈراما کیا تھا ہمزہ نے میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن جب آپ کا رشتہ آیا تو اپنے باپ کی عزت کے لیے میں نے ہاں کر دی لیکن اب میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور یہ سب کچھ اب رومی کو ہی پتا چل چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب مزید کچھ کچھ کھلت ہو اس لیے میں نے ساری بات آپ کو بتا دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کا یقین کریں گے اور ادھر ہمزہ مجھ سے بار بار ملنے کے لیے کہتا ہے اور ہمزہ بھی باز نہیں آتا وہ جان بھی کہا کہ اب اس کی بیوی بھی حقیقت جان گئی ہے لیکن وہ پھر بھی بار بار ہمنا کو کالج کرتا ہے اور ملنے کے لیے کہتا ہے اور آخر کار جب ہمزہ دیکھتا ہے کہ ہمنا نہیں آ رہی تو وہ ہمنا سے کہتا ہے کہ میں سب کو بتا دوں گا تو ہمنا کہتی ہے کہ ہاں جاؤ شوک سے بتاؤ مجھے جیسے بتانا تھا میں بتا چکی ہوں اور اب مجھے تمہارے ان دھپنکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس پر عظیم ہمنا کا ساتھ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویورز جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہمزہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے غلط کیا اور وہ رومی سے معافی مانگتا ہے اور ہمنا سے بھی معافی مانگتا ہے تو مجھے معاف کر دو میں نے جو کچھ بھی کیا غصے میں کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تمہارے بغیرہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ میں محبت رومی سے کرتا ہوں جس پر ہمنا کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ محبت نہیں تھی محبت تو میں نے عظیم میں دیکھئے اور میں عظیم سے بہت محبت کرتی ہوں ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سیل اور اس کا ان کیسا لگا اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ان میں کیا ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو